اس وقت بھی تقسیم کو آزادی کا نام دیا گیا آزادی کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں گیا آزادی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ڈالی گی آزادی کے جتنے ارکان ہیں وہ یہاں ان کا نام تک نہیں لیا گیا آزادی تقسیم کا نام آزادی اور پھر تقسیم کو اتنا مقدس سمجھا ہم نے تقسیم ہو کر پھر کیا ایک ہو گئے ہم تقسیم ہو کر جو ملک لیا تھا وہ بھی تقسیم کر دیا تم نے اس کو بھی آزادی کا نام دیا تم نے وہ بنگلہ دیش بن گیا یہ پاکستان بن گیا یہ دونوں ایک ملک تھا تقسیم کر دیا قوم ایک پاکستانی قوم ایک قوم ہے آج تقسیم ہو کر پنجابی قوم الہدہ ہو گئی بلوچی قوم الہدہ ہو گئی سندھی قوم الہدہ ہو گئی مہاجر قوم الہدہ ہو گئی پشتون قوم الہدہ ہو گئی قومیت میں تقسیم ہو کر یہ تقسیم یہ آزادی کا سفر ہے تمہارا تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر تقسیم کو اتنا تقدس دیا گیا کہ مذہب کو بنیاد بنا کر تم تقسیم ہوئے جب پاکستان بنا تھا تو صرف ایک تقسیم تھی شیعہ اور سنی اور آج اگر پاکستان کا سروے کرو جا کر شیعہ کتنی شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے سنی کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے دیوبندی کتنے مسلک میں تقسیم ہو چکا ہے بریلوی کتنے مسلک میں تقسیم ہو چکا ہے اہلِ حدیث کتنے شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ تقسیم کا نہ رکنے والا عمل یہ ہم نے آزادی سمجھ کے جاری رکھا ہوا ہے تقسیم تباہی ہے تفرقہ یہ تفرقہ ہے اصل میں قرآن نے اس کو تفرقہ کہا ہے بھلے آپ کی سرزمین اللہ نے حدیعے کے طور پر دی وہ اللہ کے عطا تھی جو آپ کو دی لیکن اس کے اندر آ کر تم نے ہر وہ غلط قدم اٹھایا جو قوم کو بھی نابود کرے مملکت کو بھی نابود کرے اور سب سے خطرناک کام تم نے تقسیم کو بنایا اور آج تقسیم سے کوئی پاکستانی ججکتہ نہیں ہے آج ایسے منحوس پاکستانی ملے ہیں پچاتر سال بعد پچاتر سال پہلے جو تھے اور پچاتر سال بعد جو ان کے وارے سے یہ کمبخت پاکستان کے تین ٹکڑے بنانے یہ باقی ماندہ پاکستان یہ تقسیم شدہ پاکستان جس کی ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے اس کو مزید تین ٹکڑے بنانے کا نیت رکھے ہوئے ہیں اپنے شیطانوں کے حمایت سے تقسیم اندر تقسیم موسیقی موسیقی